دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں ٹھنے کی دوسری لہر سرو 38 جلوں میں کوہرے اور سیت لہر کو لے کر ییلو الڈ جاری سب اور سب سے ٹھنڈہ نے انتم تابمان 4.5 ڈگری جہاں دیکھیں بیہار میں آج سے ٹھنڈ کی سیکنڈ ویب سرو ہو گئی ہے پچھلے دو دنوں تک موسم میں صدھار ہونے کے بعد سے ٹھنڈ میں ہلکی سی ویردی ہوئی ہے برپلی پر بھاو لے کر پہنچی پچھوہ اور اتر پچھوہ ہواوں نے پرادیس میں موسم کو بدل دیا ہے موسم بی بھاگ نے پرادیس کے 38 جلوں میں گھانے کوہرے اور سیت لہر کو لے کر ییلو الڈ جاری کیا ہے جانکارے کے لئے بتا دے کہ بیہار کے گیا بھاگل پور باکہ موٹی ہاری پورنیا ساران سہیت 38 جلوں میں گھانے کوہرے اور سیت لہر کو لے کر ییلو الڈ جاری کیا گیا ہے پردیس میں ایک بار پھر سے تابان میں گراوٹ ہو رہی ہے اس دوران اتر پاشیم کی طرف سے چو سے آٹھ کلومیٹر پرتیگنڈہ کے ربطار سے ورپلے آباؤ کے وجہ سے پوری بحار میں کب کبی کی ستی ہے معاصلہ میبھانگ نے چیتاؤں نے جاری کر کے کہا کہ راج کے دچھنے بھاگ میں سردی کا اثر زیادہ دیکھے گا باڑی خور میں دیکھے کسانوں کو ٹیکٹر کھردنے کے لیے سرکار دے رہے تین لاکھ کی سبسیری 20 جنوری تک کرے آویدان جہاں دیکھے سرکار کسانوں کو سو سکت بنانے کے لیے کئی سکیم پورے دیز میں چلا رہی ہے اسی کڑی میں سرکار انسوچ جاتے کی کسانوں کو سو سکت بنانے کے لیے ایک بڑی بحال کی ہے کرسی ایوام کسان کا لان بیواغ دوارہ 2022 کے لیے اس بی ایٹی نائن سکیم کے تحت سرکار کسانوں کو ٹیکٹر کھریداری کے لیے سبسیری دے رہی ہے اس کے لیے کسانوں کو اب 20 جنوری 2023 تک ڈور ریجسٹریسن کروانا ہوگا ویریفائیڈ کسانوں کو اپنا ڈور ریجسٹریسن فیس 10.000 روپے جمعہ اس میں سامل ہو سکتے ہیں کسانوں کو پورٹل کے دوارہ یا جمعہ فیس کرنا ہوگا لوگ پورٹل پر فیس جمعہ نہیں کرتے تو ان کا آویدان رد کر دیا جائے گا اس اسکیم کا جو کسان لاب اٹھانا چاہتے ہیں ان کو میری فسل میرا بورا پورٹل پر اپنا ریجسٹریسن کروانا جروری ہے آویدان کرتے سمیں پریوار پہچان پتر بینک کھاتی کا ویورن سبچمہ دیدگاری دوارہ انوستی سے پرمان جاتے پرمان پتر وہ انڈر ٹیکنگ پیان نمبر اور آدھار نمبر اپلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد چینید کسان انومدید نرماتاوہ یا ڈیلر سے اپنی پسند کا ٹیکٹر خرید سکتے ہیں وہاں اس اسکیم کے تحات 35 اچپی سے زیادہ کے ٹیکٹروں پر تین لاکھ روپے یا قیمت کا پچاس پرتسط جو بھی کم ہوگا پرتی ٹیکٹر سبسیڈک کسانوں کو دیا جائے گا باڑکھر میں دیکھیں بیہار بورڈ نے جاری کیا باروی کا ایڈمیٹ کارڈگارہ فروری سے ہونی ہے انٹر میڈٹ کی پریچھا جہاں دیکھیں بیہار میں آگامے ایک فروری سے انٹر میڈٹ کی پریچھا ہونی ہے ایسے میں پریچھاؤں کے تیاری کر ایڈمیٹ کارڈگے انتظار کر رہے تھے اب بیہار بورڈ کے لاکھوں ایڈمیٹ کارڈگے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے بیہار سکول ایگزامنیسن بورڈ نے 2023 کے انٹر میڈٹ پریچھا کے ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیا ہے ویس سبھی چھاتر چھاترہ جو اس بار باروی کی پریچھا دے رہے ہیں اپنے ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بی ایس ای بی نے انٹر پریچھا کا پرویس پتر اپنے اوفیسیل ویب سیٹ پر ریلیج کر دیا ہے اسے اسکولوں کے پردھانچ چیار اونلائن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں باروی کے تمام بیتاتے جو اس بار ایگزام دیں گے وہ اپنے اسکول جا کر اپنے ایڈمیٹ کارڈ پرابط کر سکتے ہیں انٹر کا ایڈمیٹ کارڈ 30 جنور 2023 تک بی ایس ای بی کے اوفیسیل ویب سیٹ پر موجود رہے گا سب اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر وقت رہتے سے ادھکاریک ویب سیٹ انٹر23.bihar boardonline.com پر جا کر پرویس پتر ڈاؤنلوڈ کر لے باریکار میں دیکھیں ستاس فرواری سے شروع ہو رہی ہے بیہار کا بجٹ سطر مہا گڑ بندن سرکار کی ہوگی اگنی پریچھا جا دیکھیں بیہار میں بجٹ سطر کو لے کر تیاری شروع کر دی گئی ہے اس کو لے کر بیدان سبہ سچوالے کے طرف سے تیتھیا نے ادھاریت کر دی گئی بیدان سبہ سچوالے دوارت تائی کی گئی تیتھی کے مطابق بجٹ 17-27 فروارے سے 5 اپریل تک چلے گا آپ کی جانکارے کے لئے بتا دی کہ مہا گڑ بندن سرکار کا یہ پہلا بجٹ ستر ہوگا ہے دوران 21 بیٹے کے ہونے کی سمحونا ہے بیدان سبہ سچوالے نے سرکار کے احلادی کاریوں سے بیمارس کے بعد یہ تیتھیا تائی کی ہے حالانکہ اس پر کیمنٹ کے مہر لگنے ابھی باقی ہے باڑی کار میں دیکھیں بیہار کے بیسوی دالہ میں پڑھا رہے سکچکوں کے لئے خوز کبر ہے سکچا بیوانگ نے ویتن کے لئے منجور کیے ایک آسی کروڑ روپی جہاں دیکھیں بیہار کے بیسوی دالہ میں پڑھا رہے تین ہجار سے جاتا آتیتی ایوم انس کالک سکچکوں کے لئے اچھے کبر ہے انہیں سکچکوں کے لئے سکچا بیوانگ دوارہ ماندے راسے سے بھی کرتی کر دی گئی ہے سکچا بیوانگ نے اس ورس کے لئے ایک آسی دسانو چالیس کروڑ روپیے کے راسے اسی بھی اتیہ ورس دو چھر بائیس تیس کے لئے جاری کی ہے اس راسے سے انہیں سکچکوں کے ماندے کا بھگتان اویلم کیا جا سکے گا باڑی کار میں دیکھیں بیہار میں چار دنوں میں ہو جائے گا جاتی گرنہ کے پہلے چرن کا کام پورا گیا میں سب سے تیج ہو رہا ہے کام جاتی کے بیہار میں جاتی گرنہ کے پہلے چرن کا کام پورا ہونے میں چار دن باقی رہے گئے ہیں ادھک تر جلوں نے ادھک سے ادھک پریواروں تک اپنی پہنچ بنا لی ہے جاتی گرنہ میں لگے کروی مکانوں کے گنتی کر رہے اور اس پر سنکھا انکیت کر رہے ہیں پہلے چرن میں پریوار کے مکھیا کے نام نوٹ کیے جارہے ہیں اور گھر میں رہنے والے لوگوں کے سنکھا ریجسٹر کی انکیت کی جارہی ہے وہیں کچھ جلوں میں پہلے چرن کا کام تیجے سے نپٹایا جا رہا ہے کچھ جلوں میں کام کی ربطار دھیمی ہے مکھیالہ اس طرح پر پراتیدی نے سبھی جلوں کے ڈی ایم سے ویڈیو کانفرنسنگ کے جرے سمیچھا کی جارہی ہے آدھک کارک ستروں نے بتایا کہ پہلے چرن کے ندازیت 21 جنوری تک سبھی جلوں میں مکانوں کی گنتی پوری کر لی جائے گی وہیں بات کریں مغد علاقے میں گیا جلے میں جاتی گرنا کے کام کے تحت گھروں کے مارکنگ کا کام قریب 86 پردیسط پورا ہوا ہے وہیں پٹنا جلے میں 21 جنوری تک 20 لاکھ پریوار تک جاتی گرنا کرمیوں کو پہنچنا ہے باڑی خرمیدے کے بیہار میں جلد کھلیں گے نو نئے ڈگری کولیج راج سرکار نے دی منجوری ان جلوں میں چاتروں کو ملے گی بڑی سویدھا جاتے کے بیہار میں نو نئے ڈگری کولیج کھولے جائیں گی اس کے لئے راج سرکار نے ویتی منجوری دی دی ہے یہ کولیج سہرسہ جلے میں سمری بکتیار پور کٹیہار جلے میں منیہاری بیگوسرا جلے میں تیگڑا واب بلیا پورنیا جلے میں بائیسی دربنگا جلے میں بینی پور پشمی چمپارن جلے میں بگاہ اور نالندہ جلے میں راجگیر سامل ہے راسی ویتی ورس دو جاربائیس تیس کے راج یوجنہ مد سے جاری کی گئی ہے سمور کو منجور راسی میں سے پانچ کڑ روپے دیے گئے ہیں اس یوجنہ مد میں ان ڈگری کولیجوں کے اسطاپنا کے لئے اکیس کڑ روپے اور دیے جارے ہیں اس یوجنہ کے کرنان میں گنواتہ کے لئے بیہار راج سیکچین کادار بودس رچنا وکاس نگوین لیمٹیڈ دوارہ جمع داری گئی ہے میں فیلال اس ویتی ورس میں کیول پانچ کڑ روپے سمور کو جاری کی گئے ہیں مہالکہ گار کو اس سے اوگت کرا دیا گیا ہے باڑی خرمدی کے بیہار میں مہنگائی کی مار بیہار میں آٹھا دو اسنا چاول اور باسمتی چاول دس روپے پرتی کلو مہنگا جیدے کے بیہار میں پیچھلے پانچ دنوں میں آٹھا اور چاول کے دام میں بیردی دیکھی گئی ہے کدرہ بجار میں کولا آٹھا 35 روپے کلو سے بڑھ کر 37 روپے پرتی کلو تک پہنچ گیا ہے وہی مہنگائی کا اثر برانڈی ڈاٹا پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پانچ کلو کا برانڈی ڈاٹا پیکٹ پہلے دو سو سترہ روپے میں مل رہا تھا جو اب بڑھ کر دو سو پچیس روپے ہو گیا ہے اسنا چاول میں تین سے چار روپے پرتی کلو تک جاپا ہوا ہے وہی باسمتی چاول میں دس روپے پرتی کلو مہنگا ہو چکا ہے بڑھ کر میں دیکھیں بیہار میں جاتیگت گناہ پر لگ سکتی ہے روگ سپریم کورٹ میں ایک اور یاچی کا دائر جہاں دیکھیں بیہار میں ہو رہے جاتی آداریت گناہ پر روک لگانے کے مانگ کے لئے سپریم کورٹ میں ایک اور یاچی کا دائر ہوئی ہے منگلوار کو دائر نئی ارجی منیتی سرکار کے جاتیگت گناہ کرانے کے فیصلے کو اس سے پہلے بھی نالاندہ کے ساماجے کارکرٹا کلیس کمار جاتی آداریت سروے کے نتیج سرکار کے نوٹفیکشن کو رد کرنے کے مانگ کے لئے سرس عدالت میں بھی پی آئیل لگا چکے ہیں جس پر بیش جنوار کو سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ میں منگلوار کو دائر نئی یاچی کا میں یاچی کا کرتا نے کہا کہ بیہار سرکار کے اوپر سچیو دوارہ راج میں جاتیگت سروے چھن کرانے کے سمجھ میں جاری کی گئے یادی سچنا کو رد کیا جائے ساتھ سمجھ دیت کریوں کو جاتی آداریت گناہ سے روکا جائے بیہار سرکار کے یادی سچنا بھید بھاو پورن اور آج سمیدھانک ہے واری کھرم دیکھے رام چریتر مانس کے بعد مہاگڑ بندن میں سکچہ پت تقرار سکچہ مندری کا ٹویٹ سکچت بیہار تجسو بیہار جیڈوی کا جواب بڑھتا بیہار نیتیس کمار سکچت کمار جہاں دیکھے رام چریتر مانس ویباد کے بیچ مہاگڑ بندن نے ٹویٹر وار شروع ہو گیا ہے مہاگڑ بندن کے گھڑک دل ایک دوسری پر سوسل میڈیا کے جریح حملہ کر رہے ہیں آر جیڈی اور جیڈوی کے نیتا اپنے اپنے سیر سے نیتا کی تاریب سوسل میڈیا پر کر رہے ہیں معاملہ اس سمجھ سروع ہوا جب رام چریتر مانس پر ویباد بیان دینے والے سکچت کمار سکچت کمار دراصل رام چریتر مانس پر ویباد بیان دینے کے بعد سکچت بیہار تجسو بیہار لکھ کر ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے اکبار کی کٹنگ لگاتے ہوئے اپنے بیان کو پرکاست کیا اس اکبار میں بیہار کے سکولوں کے سروع کرنے کے بعد لکھے گئے تھی بیہار کے سکولوں میں بنیادی دھاچے کے سروع کرنے کے بعد لکھے گئے تھی اس پوری سروع کو این سینہ سماجک سود سنسان کو جیمہ داری دی جانے کے بعد لکھے گئے تھی اس لکھر نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ بنیادی سنسان اوچت پارڈن سکچت بیہار تجسو بیہار تو وہیں منگلوار کو جدے کے موکے پر وقت نیرلز کمار نے تبا توڑ تینے ٹویٹ کی نیرلز کمار نے لکھا کہ بڑھتا بیہار نیتیس کمار انہوں نے آگے ٹویٹ کیا کہ ٹویٹر کی نہیں کام کی سرکار سکچت کمار سکچت کمار میں دیکھیں منتری چندر سکھر کے بعد سرندر یادو کو بیوائدی دبیان بولے بی جی پی چناؤ جیتنے کے لیے آرمی پر حملہ کراتی ہے اس بار کسی دیس پر کرائے گی جہاں دیکھیں ابھی رام چریتر مانس کو لے کر سکچت کمار چندر سکھر کے بیوائدی دبیان کا معاملہ بھی سانت بھی نہیں ہوا تاکہ اب آرجری کے دوسرے منترے سرندر پرساد یادو نے بیوائدی دبیان دے دیا ہے سرندر پرساد یادو سے جب یہ پوچھا گیا کہ بیہار میں بی جی پی کچھ بڑھا کرنے والی ہے اس بار سرندر یادو نے کہا کہ بی جی پی بڑھا کیا کرے گی جب جب چناؤ آتا ہے تو بی جی پی آرمی پر حملہ کروا دیتی ہے اس بار کسی کنٹری پر حملہ کرواے گی سرندر یادو نے اس سارے و ساروں میں پلواما آٹیک پر بی جی پی کو لے کر بیان دیا ہے باڑی خور میں دیکھیں جی پی نڈک کے نیتوت میں لڑا جائے گا دوزار چوبیس کا چناؤں پارڈی نے ایک سال بڑھایا کرکار جیدے کہ بھارتے جنتا پارڈی کے راجدانے دلے میں آجید راشتے کرکانن کے بیٹک میں پارڈی کے راشتے آدچ کو لے کر بڑا فیصلہ کیا گیا ہے بہت باقی طرف سے وہ ارتماع کارکال کو اگلے ایک سال تک لے بڑھا دیا گیا ہے بی جی پی نے کہا کہ یہ سال سدہستہ کا سال ہے چھو سال میں نئے سیرے سے سدہستہ ہوتی ہے جانکارے کے لئے بتا دے کہ بی جی پی ادچ جی پی نڈک کا کارکال جنو دوزار چوبیس تک بڑھا گیا ہے اس پیسلیف کے بعد بی جی پی کارکالانے کے مہر لگ گئی ہے اس کا اپچارک اعلان خود کیندرے منتری آمیس سا نے پریس کانفرنس فر کیا ہے گرہ منتری آمیس سا نے کہا کہ جگت پرکاس نڈک کو جن دوزار چوبیس تک بی جی پی کے ادچ روپ میں کار کرتے رہیں گے یعنی کہ آنے والے دوزار چوبیس کا چناؤ جی پی نڈک کے نیتوت میں لڑا جائے گا باڑی خورمیدی کے بیہار میں اس سال دو نئے این ایچ پر شروع ہوگا آواغمن سیمانچل سے پشتی منگل جانا ہو جائے گا جی دیکھیں بیہار کے سیمانچل علاقے میں اس ورس دو نئے راشتی رازمار بر آواغمن کی سویدہ شروع ہو جائے گے قریب 143 کلومیٹر لمبائے میں نئے بن رہے آراریا گلگانیا اور نرین پور پورنیا فورلین این ایچ پر اس سال بھی آواغمن شروع ہو جائے گا ان دونوں سڑکوں سے ہو کر آواغمن شروع ہونے سے بیہار کے کئی جلوں سے پشتی منگل کے پوروی چھیتر کی سیمان تک کا سیدہ سمپرک ہو جائے گا اس کے علاوہ آراریا گلگلیا سڑک کے سامنانتر ہی انڈو نیپال بورڈر روڈ کا بھی نرمان ہو رہا ہے اس سے سیمانورتی چھیتروں کا تیجی سے بکاس ہوگا باڑی خورمیدی کے بیہار میں کینسر اور کنی کے دوائے مبت میں ملے گی جانی اورکین گمبر روڈوں کی دوائے ملے گی نیسلک جیہا دیکھیں بیہار کے سرکاری اسپتالوں میں علاج کرانے والے مریجوں کو گمبر بیماریوں کے دوائے بھی مبت میں ملے گی اب کینسر اور کیڈنی کی بیماری کی دوائے بھی باہر سے نئی کھردنی ہوگی بلکہ سرکاری اسپتال میں یہ اپلد رہے گا اس کے ساتھ بی پی اور سگر جیسے گمبر بیماریوں کے دوائے کی پرکار بھی بڑھائے جائیں گے اب تین سو طرح کی دوائے کا اور جاپہ اسپتالوں میں کرایا جائے گا وہاں دیکھیں میڈیا ریپورٹس کے انسار بیہار کے اسپتالوں میں کینسر کیڈنی منوروگ اور ڈائیلیسس جیسے گمبر بیماریوں کے علاج کرانے کے دوران آپ دوائے بھی نیسلک لے سکیں گے کئی اور بیماریوں کی دوائے کو مبت میں مہایا کرانے کے بیبستہ کارجوٹی ہے نئی دوائیوں کی سوچ میں مانسک روگیوں کے لیے 144 طرح کی دوائیاں رہے گی آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں